جی ناظرین بریک کے بعد ایک وقت پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ عوامی ایشیوز کو کیوں ڈسکس نہیں کیا جاتا اور آپس کی لڑائی میں یہ ڈھائی سال گزر گئے اور نیکس ڈھائی سالوں میں کیا ہوگا جمین سومروں صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی صدیق الفاروق صاحب کی اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ معاملات کو خراب کیا جا رہا ہے بابا روان صاحب کی جانب سے بات یہ سائمہ کہ یہ ہیں گویبلز یہ دس مرتبہ جھوٹ بول کے یہ سمجھتے ہیں یہ جو گیارہ سال سے ان کے یہاں یہ کہ جی مسٹر ٹین پرسن مسٹر یہ مسٹر وہ تو یہ گویبلز ہیں وہ اپنی بات اتنی مرتبہ دھونانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو سچ سمجھنا چاہے مگر لوگ سچ نہیں سمجھتے یہ ہٹلر کا زمانہ نہیں ہے جہاں پہ گویبلز کی چلے گی بات یہ کہ یہاں پر یہاں پر باقی یہ آپ صحیح بات کہہ رہی ہیں کہ جو اصل اشیوز ہیں اس کو پیچھے دھکر آ گیا ہے اس وقت جو ہے لوگ ابھی تک جو ہے کیمپوں میں رہ رہے ہیں ابھی تک جو ہے لوگ جو ہے وطن کارڈ کے آج ہی وطن کارڈ کا جو وہ جو رائی ونڈ کے شہنشاہ ہیں انہوں نے وطن کارڈ جو ہے اس کی تقسیم کے دوران کون سے والے شہنشاہ کا ذکر کر رہے ہیں رائی ونڈ کے یہ جو چھوٹے شہنشاہ ہیں چھوٹے والے شہبان شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ وطن کارڈ جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کے وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے صدر زرداری کے خلاف لانگ مارچ کریں گے اب بہت ہو چکی ہم یہ کرتے ہیں صرف ایک ادارے کے چیئرمین کو رکھنے کے پر یہ لانگ مارچ کریں گے یہ اس وقت سے صدیق الفاروق صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت سے ڈر ہیں جس دن ہم نے گڑی خدا بخش سے ہے جو ہے وہ شروع کی لانگ مارچ یہ لانگ مارچ کرنا یہ اپوزیشن آپ کو کرنے آتی نہیں ہے جناب آپ صرف الزامات لگاتے ہیں یہ ٹی وی چینلز نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں مگر ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم جو جس پالیسی پہ چل رہے ہیں جو ریکنسیلیشن کی پالیسی پہ چل رہے ہیں ہم نے مفاہمت کیے ہم جو ہے یہ نہیں کہہ رہے جو کہ وہ نائٹیز اور ایٹیز والی میں چلے جائیں ٹھیک آپ مفاہمتی سیاست کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چلائیں گے میں بابا روان صاحب کے کچھ سوالات بھی ایک سوال جو انہوں نے آج کیا نا وہ بھی آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں ان کے بھی جو انہوں نے پوائنٹس اٹھایا اس کا بھی آپ جواب ہے چیف منسٹر کے ہاؤس کے اندر اور کیبنٹ روم کے اندر اجلاسوں کو پریزائیڈ کرے یہ نواز شریف صاحب نے کس طریقے سے کون قانون کے مطابق انہوں نے یہ کیا جی ناظرین آپ نے دیکھا بابا روان صاحب نے بھی ایک سوال اٹھایا کہ چیف منسٹر ہاؤس میں وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب جو میٹنگز ہوتی ہیں اوفیشل میٹنگز اس کو ہیڈ کرتے ہیں چیئر کرتے ہیں اس طرح کی میٹنگز کیا ہونی چاہیے اور بار بار وہ پھر حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لانگ مارچ کریں گے تو ڈریں اس وقت سے کہ گڑی خدا بخش سے بھی ایک لانگ مارچ آپ کے خلاف آئے پہلی تو یہ بات ہے کہ لانگ مارچ ایک سیاسی عمل ہے پیپلز پارٹی والے میرے دوست کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں ہم ان کو نہیں روکتے یہ کریں گڑی خدا بخش سے کریں کریں ہم کب ان کو روکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ بابا روان کی بات کر رہے ہیں یہ ذات شریف جو ہیں یہ مجھ سے ایک سال جونئر ہے کس کا بابا روان بابا روان ان کو میں نے گورنمنٹ پوسٹ گیجوئیٹ کالیج اسکر مال میں ففت تیئر میں داخل کرایا تھا اور اس وقت خوش قسمتی سے آپ سینئر تھے اس وقت میں پیزیڈنٹ تھا سٹوڈنٹ سینئر کا سکس تیئر میں تھا تو دوستی ہوگی نا آپ کی پھر تو جی جی اس وقت تو یہ اس وقت تو یہی تھا نا جی تو ان کی مالی حالت یہ تھی کہ ان کی داخلہ فیس میں نے اپنی جیب سے دی تھی پھر اس کے بعد اگلے ہی سال یہ ہم لوگوں کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے پھر اس کے بعد اس وقت جو کچھ پیپلز پارٹی کے خلاف اور بیندی شہید کے خلاف جو کہتے تھے پھر جو کچھ انہوں نے بطور وکیل کیا جو کچھ کہا یعنی آپ چھوڑ دیں ان کی جو وقالت کا معاملہ ہے وہ آپ انڈی یا سپریم کورٹ یہ سیاسی بات نہیں کریں گے اب یہ دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سی بات کر لی کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے میں نے اس کی جو ہے اس لیے کہ اس وقت وہ بیلین راپ روپیز کا مالک ہے جہاں پہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں آپ ایک بری پارٹی کے جو ہے ترجمان ہیں اور یہ آپ اس پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں اتنی چھوٹی سی بات وہ چھوٹا آمی نہیں کر سکتا ہے یا تو بابر آوان صاحب اس پروگرام میں ہو کہا تو آپ بابر آوان صاحب لیتے جب وہ ہینے یہاں پہ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں اب آپ انٹرپٹ نہ کریں اب آپ حوصلے کا مظاہرہ کریں آپ اپنی باری پہ جواب دیں میں سنوں گا آپ کی بات میں نے سنی ہے اب اس کے بعد بات آتی ہے بار بار یہ کہنے ہیں پرسنل اٹیک آپ مات کرنے کیوں کہ اس آدمی کا اس وقت سے آج تک اپنا اگر کردار کہیں تبدیل ہوا ہو تو میں مطلب ہے کہوں گا کہ کوئی آدمی امپروف کرتا ہے آپ نے بی بی شہید کو کمگاڑیاں دی دی کوئی امپروف نہیں ہوا اب بی بی شہید کہتے ہیں آپ نے جتنا بی بی شہید کو دکھ دیا آپ کی پارٹی نے آپ کی لیڈرشپ نے سینیٹر سیفر احمان نے آپ کے ججو نے آپ کے جیلروں نے وہ ریکارڈ کا ایسا ہے چلے اب میں آپ سے ارز کروں آپ کی بی بی شہید کا باپ نے نام لیا ان کے ہاتھوں میاں شریف مرہوم کو اٹھا جس طرح سے گاڑی میں پھینکے جیل میں ڈالا گیا جس طرح سے شہباز شریف کی کمر کو پیٹا گیا اور آج تک وہ کمر کی ان کی تکلیف نہیں جا رہی جس طرح سے آپ نے اور آپ کے فانڈرن چیئرمین نے ان کے سارے کارخانے نیشنل اور ساری نیشنل آزیشن تھی پوری نیشنل آزیشن تھی صرف میاں شریف نہیں ایک روپے میں زیالت سے ایک روپے میں اگر آپ سب کی بات کرتے ہیں تو جل فتار علی بھٹو صاحب کو بھی لانے والے سکندر مرزا اور عیوب خان تھے وہ عوام میں تھے وہ عوام میں تھے انہوں نے عوامی سیاست کی تھی سلمائے داروں کے خلاف کی تھی بیسی جو ہے وہ باروی ہم میں اس پہ بات کرتے ہیں میری دونوں سے گزارشیں پرسنل اٹیک مت کریں دونوں جانب سے میری گزارش ہوگی پرسنل اٹیک مت کریں انہوں نے بھی کہا مفامتی سیاست ہم کر رہے ہیں آپ نے بھی کہا مفامتی سیاست کر رہے ہیں اور ہم کچھ دوسرے پر بلیم گیم میں نہیں جائیں گے ماروی میں آپ سے ذکر کروں گی لفاظی کا شروع میں میں نے ذکر کیا تھا سیاست میں ہمیں لفاظی نظر آ رہی ہے الفاظ کی جنگ ہے کیا واقعی یہ صرف الفاظ کی جنگ ہے عوام کو بے وکوف بنایا جا رہے ہیں نہیں ان کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تو بیگراؤنڈ ہے اور ہسٹری ہے جو جس سے وہ نکل نہیں پا رہے اور اس کی وجہ سے جو ریل اشیوز ہیں میں میں نے فلٹ کا بھی ذکر کیا تھا وطن کارٹ کا بھی ذکر ہو رہا تھا اب اس میں جس طرح سے سیچویشن چل رہی ہے اب چاہیئے تو یہ کہ ان ساری چیزوں کو اڈریس کیا جائے چاہے اپوزیشن ہو یا گورمنٹ ہو انیشوز کو لائے جا سامنے انٹرس فری لونز تو سمال فارمرز کیا بھی ذکر ہوا فلور او دا ہاؤس پہ لیکن کوئی ایسا اقدام نہیں لیا گیا کہ اس کو مطلب ایز ای ریالیٹی اس کو پیش کیا جائے سو باتیں تو اچھی چیزوں پر بھی بہت ہو گئے لیکنے ایک ایک مٹنا ہوئی ایک چند سیکنڈ میں پنجاب میں ہم نے ایک لمحہ چند لمحے پنجاب میں ہم نے مفت خات تقسیم کی اور کر رہے ہیں ہم نے چارہ تقسیم کی اور کر رہے ہیں مویشیوں کو باقی تو جو ایراج پنجاب سے پورا پاکستان لیے لیکن حاصل کچھ نہیں پنجاب سے پورا پاکستان لیے چار پروونسز دو تیریٹریز ہیں مطلب سویر ایشوز ہیں فلڈ ریلیٹیڈ جو اس طرح سے نہیں اڈریس ہو رہے ہم چاہتے ہیں کیا اڈریس لیکن اگر بیچ میں اس طرح کی ایشوز ہو رہے ہیں اب آپ نے ریفرنس دیا کہ ان کے اگر چیف منسٹر ہاؤس میں کچھ سیاسی دیکھ اس کا میں جواب دوں گا تو دوسرے پریزیڈنسی میں بھی سیاسی میٹنگز ہو رہی ہیں وہ تو اگر اس چیزوں پر آئیں گے یہ سارا پرانی سیاست کا ملبا ہے تو یہ جو بار 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 چارٹر دیموکرسی کا دونوں حوالہ دیتے ہیں ایٹیز نائن ٹی کی سیاست کا حوالہ دیتے ہیں تو ہمیں تو اگر اس کو کلیر اپ کرنا ہے تو ان دونوں کو آپس میں اس طرح کی کلامیاں نہیں کرنی ہوں گی اور اگر کہتے ہیں کہ سی او ڈی ہے تو پھر سی او ڈی میں تو یہ ساری چیزیں اللاؤڈی نہیں ہیں تو یہ بھی کیا نام کا سی او ڈی ہے یا ایکچلی سی او ڈی ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ تلخیاں نہیں بھولی ہیں لوگوں نے اور تلخیاں ماف نہیں کی ہیں میں واپس ریل ایشوز پر آنا چاہوں گی اب آپ نے جس طرح سے پرائس ہائی کا آپ نے دیکھی ہے اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ جو فائنانشل کرائسز ملک میں ہو رہا ہے ہم نے بات کی اسیمبلی میں میں نے خود ریس کیا منی بجٹس کا ایشو میں نے خود ریس کیا اوستیریٹی پلان ایک سیٹرہ لیکن جو فائنانشل کرائسز چل رہا اس کا کوئی پوزیٹیو اس کی کوئی فورڈ مومنٹ ہم دیکھنا چاہتے تھے اسی سیشن کے ذریعے لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن ایسا نہیں ہوا ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کا حق ہے اگر وہ کچھ آگے پیچھے کوئی ٹیکس لگاتے ہیں اور پھر ٹیکس کی بات پی آئی ٹیکس کی بات ہے اس پہ بھی یو ٹرنز ہوئے اس پہ بھی کنفیوزن ہوئی سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اگر جولی مفامت کی سیاست جو کہتے ہیں کہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو مین کور ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا اگر ہم یہ بات مان لیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے کہ جناب یہ مفامت کی سیاست ہے تو یہ گورنر سلمان تاثیر کیا کرتا ہے اور کیا کرتا رہا ہے اور بابا روان کیا کر رہا یہ مفامت کی سیاست ہے جی سمرو سب آپ جواب دیں گے مجھے بریک پھی لینے بس آپ کے پوائنٹ اٹھا ہے دیکھیں اگر صدیق الفاروق اور میں ایک دوسرے کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر جب آپ ہماری لیڈرشپ پر حملہ کرو گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے اور یہ ان کا وطیرہ ہے شہید زرفتار علی بھٹو سے لے کر شہید بی بی شہید سے لے کر جو بھی ہماری لیڈرشپ ہے یہ ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایوب خان سے شروع کی اور اس کے اندر مرزا نے شروع کی یہ تو یہ تو عالم آشکارہ بات ہے کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی چین جائی کوئی عوامی سیاست آئی تو وہ شہید قائد عوام جانب زرفتار علی بھٹو لے کر لیکن ابھی کیا ہو رہے ہیں ابھی بھی ابھی بھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایشیوز کو لے کے آئیں آپ یہ کبھی لے کے آتے ہیں کالا باگ ڈیم کو جو مردہ گھوڑا تھا کبھی اس کو لے کے آتے ہیں اس کی تعریف تو آپ کے گورنر سلمان تاثیر بھی کرتے ہیں کبھی آتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں میں وہ بات نہیں کر رہا کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نان ایشیوز جو ہے وہ اس کو جو ہے اڈریس نہیں کریں جیسے ماروی نے کہا کہ جی ہاں آپ ہمیں بتائے کہ کہاں پہ سلاح بھٹا اتنا بڑا دیزاستر ہے یہ صدیوں کے بعد صدیوں کے بعد جو ہے اتنا بڑا دیزاستر بول کے اندر ہے در پدر ہیں لوگ ابھی تک کیپوں میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے لئے کیا ہو رہا ہے اس کے لئے آئیں ان کے لئے بات کریں آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوا کہ جیسے جو ہے وہ دیدار حسین شاہ ریٹائر جو ہیں وہ پیپورز پارٹی کے ایمٹی اے تھے اس لید نہیں بن سکتے مجھے بریک لینے ہیں جمیل سومرو صاحب بریک لیتے ہیں اور اب آپ بھی مان چکے ہیں اس چیز کو کہ چھوٹا سے ایک ایشو ہے اور اس پہ پوری جو ہے سیاست وہ گھوم رہی ہے اپوزیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا پھر پیپس پارٹی کی بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حوالے سے بیان بازی اور ایک دوسرے پہ الزامات لگتے ہیں اسی کو ہم ڈسکس کریں گے عوامی ایشوز کہاں گے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں